ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ محترم مسلمان کہاں کہاں ہوگا جزیرت العرب کا ہی نہ مانتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بحروپیہ اور سب سے زیادہ آئی عائش پرستہ اگر کہیں کا مسلمان اور مومن ہے تو وہ جزیرت العرب کا ہے جزیرت العرب صرف عرب سعودی عرب کا نام نہیں جزیرت العرب سعودی عرب ہے امان ہے یہ یہ یو اے ای ارب امیراد یونائٹیڈ ارب امیراد دبائی جہاں پر ہے جہاں پر پتہ ہے تاجب ہے میں نے آج جو آرٹیکل پڑا یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یقیناً انہی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے ہماری مسجدیں دوڑی جا رہی شہید کی جا رہی ہے ہمارے مدارس پند کیے جا رہے لیکن اللہ کے طرف سے کوئی مدد آخر آ کیوں نہیں رہی ہے انہی منافق بھی وجہ سے نامی کے مسلمان ہیں صرف کام کچھ بھی نہیں زیرو یہ جزیرت العرب میں دس عرب کنٹری ہے بہرین ہے کوئیت ہے دبائی یہ یونائٹیڈ عرب امیراد ہے ابودابی جس کا کیپیٹل ہے اسی ابودابی کے اندر پتا ہے ستائیس اکڑ زمین دی گئی ہے موڈی جی کو کس لیے مندر بنانے کے لیے فری اپ کاؤسٹ کہاں جزیرت العرب میں عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان کو چاکوں سے کٹ بھیجئے گا پڑھئے جا کر انٹرنیشنل نیوز کو آپ تو سیکیولر ہو لیکن آپ نے پوچھا کہ موڈی جی آپ نے کتنی مسجد بنائی انڈیا میں ایک بھی نہیں نہیں اور آپ ان کو مندر بنانے کے لیے جگہ دے رہے ہیں کتنا ستائیس اکڑ زمین ستائیس اکڑ یہاں نہیں ہے تقریباً ایک لاکھ دس ہزار اسکوائر فٹ میں زمین دی گئی کہ بھو مندر بناو تم یہاں پہ یہاں پہ پوچھا پاتھ کرو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نیکی پر تم مدد کرو بری چیزوں پر مدد نہ کرو جزیرت العرب سعودی عرب کے ارد گرد میں یہ کام ہو رہا ہے بھارت کے اندر میں سیلاب آتا ہے کہاں پہ کیرلا کے اندر میں تو پانسو کڑار روپے دیے جاتے ہیں یہی دبائی کے یہی یونائٹیڈ عرب امیرات کے عرب امیرات کے محمد بن زید انہیانی کے ذریعے سے وہاں کا سلطان ہے وہاں کا بادشاہ ہے اللہ نے پچاس سال پہلے آپ کو غریب رکھا تھا لیکن دولت لیکن تیل جیسا انمول دولت دے کر آپ اتنے ماندار ہوئے کہ آپ یہاں پر مدرسہ بنانے کے لئے مسجد بنانے کے لئے ستائیس اکر زمین ان کے پاس نہیں ہوئے انہوں نے دے دیئے مندر بنانے کے لئے کیا مو دکھاؤں گے کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اللہ کہے گا تابنو علی البحر والتقوی ولا تابنو علی الاسم والعدوان اددالو علی الخیری کا فائلہ اشرو علی الخیری کا فائلہ کیا جواب دوگے جزیرت العرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں آپ نے وہاں پر اتنے پیسے دیئے آپ نے اتنی تابن کی وہیں آپ کے قریب میں ریڈ سی کروڑ کر کے اگر جاتے تو غزہ پٹی کے اندر میں تقریباً پچاس ہزار ایمان والوں کو دفن کر دیا گیا پچاس ہزار ٹن بارود گرا کر وہاں پر پم برسا کر ستر پرسین غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا آپ وہاں پر دو روپے نہیں دے سکے آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکل سکا میرے بھائیو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا عمل کمزور ہے ہم مسلمان ہی کمزور ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آرہی یہ جو عیش پرست جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی عرب کنٹری کے لوگ ہیں بائیس عرب کنٹری ہے یہ سب کے سب منافقت کی دروازے تک پہنچ چکے ہیں کچھ ہیں ان میں سے ایک دو جن کو اس بات کا احساس ہے کہ مسجد اقصہ وہ مسجد اقصہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا دنیا کے اندر دوسرے نمبر کی مسجد ہے سب سے پہلے مکت المقرمہ کے اندر کعبت اللہ کو حضرت ابراہیم نے تعمیر اس کی شروعات کی اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے لیکن اس کے ستر سال کے بعد چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وجود بخشا وہ مسجد اقصہ وہ فلسطین وہ غزہ پٹھی جہاں حضرت دعوت علیہ السلام کا کیپٹل تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی راز دھانی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مسکن ہوا کرتا تھا وہ جگہ ہوا کرتی تھی اور سب لوگ سارے تقریباً دس ہزار انبیاء کرام کی جگہ تھی آج وہ مسجد انیس سو سر سر سے ان یہودیوں کے قبضے میں ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد کے لئے نیک عمل شرط ہے اگر مسلمان نماز نہیں پڑھے گا چیک چیک کر مر جائے گا اگر مسلمان شراب پیے گا چیک چیک کر مر جائے گا اللہ کے طرف سے کوئی مدد نہیں آ سکتی مدد آئی کہاں پر مدد آئی جنگِ بدر میں تین سو تیرا صحابہ تھے لیکن ایمان اتنا سٹرونگ تھا اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو بھوکا رہنا برداشت ہوتا تھا لیکن جب تک حکم پر عمل نہ کر لیتے تھے تو وہ کبھی بھی ان کو چین نہیں آتا تھا جب عمل اتنا اچھا ہو جب عمل اتنا نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی جنگِ بدر کے اندر صرف تین سو تیرا صحابی تھے ادھر کفار کی ایک بڑی تعداد تھی تقریباً ایک ہزار کی تعداد میں تھے گھوڑے ان کے پاس تھے لاو لشکر ان کے پاس تھا ان کے پاس تیر و تفنگ تھے لیکن صحابہ کے پاس ٹوٹی ہی بھی ڈنڈیاں بھی نہیں تھی ٹوٹی ہی بھی تلواریں تھی لیکن اللہ کی ایمان اور عمل سانے تھے اور اللہ نے بادہ کیا ہے کہ جو مومن نیک ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کے بیچ کئی ہزار فرشتوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے مدد کی کیوں کیونکہ ان کا عمل بہت اچھا تھا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل شالد آج کے مسلمان اب یہاں دیکھ لیجئے سی اے و دین سیون ڈیز سیٹیزن امنمن ایکٹ سات دن کے اندر اندر نافذ ہونے والا انڈیا میں تو یہ بھی چو نیش اس میں کیندر لیبل پر یہ وہاں کا ہے اتراکھن کا وہاں کا جو سی ایم ہے اس نے کہا کہ بھئی ہم سی ڈبل ای نافذ کریں گے سی ڈبل ای کا مطلب سمجھتے سی ڈبل اے سیٹیزن امنمن ایکٹ سی اے اے سیٹیزن امنمن ایکٹ یہی ہے سی دیکھیں یہ اصل میں نربر ہے نر سی کے اوپر میں آپ اصل میں شاید وہ کرنا بھول گئے یو سی سی ہے جو وہاں پر اعلان کیا ہے یونی فارم سیویل کورٹ ایکٹ جو ہے وہ لاغو کرنے والے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کا مطلب ایک کنٹری ہے تو ایک ہی قانون ہونا چاہیے اچھی بات ہے ایک ہے تو ایک ہی قانون لائیے بہت اچھی بات ہے لیکن ہوگا کیسے ہیں تو الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں ہندو ہے مسلمان ہے کرشن ہے جین ہے بہت ہے سب کا الگ الگ مسئلہ ہے الگ الگ مطلب ہے وہ یونی فارم سیویل کورٹ کے ذریعے سے پتہ ہے مسلمانوں کی شریعت کے اندر پندرہ مسئلے کو بدلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے شریعت میں کسی اور میں نہیں کسی اور کے شریعت میں نہیں صرف مسلمانوں کے شریعت میں ہمارے بھارت کے اندر ساڑھے تین سو قوانین ساڑھے تین سو پرسنل لاہ ہے ساڑھے تین سو دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان کے پرسنل قانون ہیں ان میں کسی کو نہیں چھیڑا لیکن ابھی جو یونی فارم یو سی سی لانے والے ہیں ان میں سے پندرہ مسئلہ شریعت کا بدل جاتا ہے ایک کون سا مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو ہے شادی کے تعلق سے ہے کہ لڑکا لڑکی ہزبین اگر کوئی شادی ایک ہی شادی کرے گا ایک انسان ہوگا تو ایک شادی کرے گا حانا کہ اسلام میں چار شادی کی پرمیشن ہے اسلام کے اندر میں چار شادی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اجازت ضروری نہیں ہے ضروری ہوتا تو سب کی چار بیویاں ہوتی ایک بیوی مشکل ہو جاتا ہے کسی کسی کو تو چار کہاں سے کرے گا وہ ایک آپشن ہے مثال کے طور پر کسی کی بیوی بیمار ہو گئی ٹی وی کی مریض ہو گئی کینسر ہو گیا کوئی مسئلہ اگر ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی آپ چاہیں اگر اس کا مرد اس کا شاہر چاہیں تو دوسری شادی کر سکتا ہے بیوی کو کچھ ہو جائے تو دوسری شادی کر سکتا ہے یا بیوی بانج ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بھئی یہاں پرمیشن ہے اسلام کے اندر میں اگر بیوی کو اولاد نہیں ہے دس سال ہو گئے ہیں کوششے کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں ان کی قسمت میں نہیں ہے بانج ہو گئی ہے تو اسلامی شریعت کے حساب سے وہ دوسری شادی کر کر کے اولاد لے سکتے ہیں ایسا کیا شریرام چندر جی کے اببہ نے بھی تو ایسا ہی کیا نا راجہ دشرت نے ایسا ہی کیا راجہ دشرت کی تین بیوی تھی کوشل لیا کئی کئی سمیترا کیوں تین شادی کی تھی انہوں نے اولاد کے لیے ان کو اولاد نہیں ہیں اولاد کس ان کو سنتان نہیں تھی کوئی بھئی دونوں نے شادی کی کوشن لیا سے پھر دیکھا کہ کوئی اولاد نہیں سمیترا سے پھر کوئی اولاد نہیں پھر کئی کئی سے تین بیوی ہیں شریعہ راجہ دشرت کے رام چندر جی کے اببہ محترم کے تب بھی اولاد نہیں ہیں بھی تب ایک کسی مہا پروش نے کسی سنت نے آ کر کہ کہا کہ تم یہ ایک ہون کرو یہ یگ کراو تو ایک یگ کرایا گیا وہاں سے وہ مٹھائی کی وہ پلیٹ نکلی وہ مٹھائی کی پلیٹ کھلا دیا وہ اس کو لکمہ کھلائے گئے تینوں بیویوں کو اس کے بعد پھر ان سے سمد بنایا گئے تو اس کے بعد شریعہ رام چندر جی پیدا ہوئے مریادہ پرشتہ موسید ان کو رام نبی مناتے ہیں تو بیرک ہے تو قرآن کے اندر بھی وہی فارمولہ ہے فَنْكِهُمَا تَعْبَلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَا کوئی بات نہیں ہے مسنا دو شادی تین شادی چار شادی اجازت ہے ضروری نہیں ہے شادی کبھی ضروری ہو جاتی ہے اور شادی کبھی غیر ضروری ہے شادی کبھی فرض ہے شادی کبھی سنت ہے شادی کرنا کب ضروری ہے ایک لڑکا ہے سب کچھ ہے کما سکتا ہے بیوی کی ضرورت ہے پوری کر سکتا اس کا نان نفقہ دے سکتا ہے لیکن شادی نہیں کر رہا وہ ناجائے سمبند بناتا ہے تواعیف کے پاس جاتا ہے یا کسی اور فیزیکل میں رہتا ہے لیوین میں رہتا ہے ناجائے سمبند ایسی صورت میں اس آدمی کو شادی کرنا فرض ہے ایک آدمی ہے وہ اپنے اوپر کونفیڈنٹ ہے وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا سب کچھ ہے ایسی صورت میں وہ گناہ کا راستہ کر اقتیار نہیں کر سکتا تو اس پر شادی سنت ہے ہاں ایک آدمی ہے شادی نہیں کر رہا یہ شادی کر رہا شادی کر لی اس نے بیوی کو خرچ نہیں دے رہا ہے بیوی پر ڈنڈے بڑسا رہا ہے بیوی کو میں کے یہاں لے جا کے رکھ دیتا ہے یہ بیوی کو حد سے زیادہ ٹورچر کرتا ہے بیوی کو خرچ نہیں دیتا ہے بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں شادی وہ ناجائز اور حرام اس کو اگر پہلے سے پتا ہے کہ میں بیوی کی ضرورتوں کو مکمل نہیں کر پاؤں گا ایسی صورت میں اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے یہ ہے اسلام کے کے اندر شادی کا مقام و مرتبہ لیکن اگر اسلام اب قرآن میں دیکھا انہوں نے پڑھا قرآن میں ارے اسلام میں چار شادی ہے بڑے بلے بلے بڑے مزیع بھئی مسلمانوں کے تو دو دو تین تین چار چار وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں زاکہ پوچھئے جس کی دو شادی جس کی تین شادی ان سے جا کر پوچھئے معلوم کیجئے محترم کیا حال ہے بتا دے گا اگر کسی کو دنیا میں جہنم دیکھنا ہو تو اس کی دوسری شادی کرا دیجئے ہماری ماں بہنیں یا بیٹی ہے میں تھوڑا شرم احسوس کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے عورت کے نیچر میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے لیکن شیرنگ نہیں ہے عورت سوکن جس کو بولتے ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی یہاں تک کہ ازواج متحرات اللہ کے نبی کی بیویاں نو بیویاں تھی بھیک وقت جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی کبھی کبھی پریشانی میں گھر جاتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کسی محترمہ کے پاس زیادہ رو گئے تو دوسری کہنے لگے اچھا وہاں پر گئے تھے وہاں جوس پی کر آئے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ میڈیا مالے کیا ارے اسلام کے اندر میں تو چار شادی ہے بڑے مزے ہیں جس کی دو بیوییں پوچھ کر کیا ہوں صبح کا ناشتہ کہے بجے ملتا ہے وہ تو بول دے گا اپنی عزت بچانے کے لئے ہاں بھئی جلدی مل جاتی ہے ملتی ملتی کچھ نہیں ہے وہ جا کے چپکے سے دکان پر پی کے آتا ہے چاہے کیوں پہلی بیوی کہتی ہے اس کے پاس جاؤ وہ کہتی ہے اس کے پاس جاؤ کمپیٹیشن بیچارہ کہیں نہیں کپڑا بھی خود دھوتا ہے سچی حقیقت ایسا ہے ایسا ہوتا ہے تو کیوں خام خام مسلمان چار شادی کرے گا بھئی ایک ہی کو شادی کرے اس ہی کو اچھے سے لے کر آگے چلے ہاں یہ آپشن ہے میں نے جو بتایا کہ بھئی اگر بیوی بیمار ہو جائے بیوی بانج ہو جائے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت اس کے اندر حکمت ہے لیکن یہ کیا سمجھیں چلیے بھئی ٹھیک ہم مان گئے ہم ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اس کو ضروری کرو کہ بھارت کے اندر ہر ایک مرد کا ہر ایک مرد کے پاس ایک ہی بیوی ہونی چاہیے یعنی شادی کرنا ایک شادی کرنا ضروری ہے اگر یہ قانون بن گیا تو یوگی جی کہاں جائے یوگی جی اندر کیوں شادی نہیں کیوں نہیں موڈی جی کی ہوئی ہوئی موڈی جی کی بھی شادی ہوئی ہوئی یوگی جی بھی اندر جائیں گے اٹل گہاری باج پائی رہتے تو وہ بھی بڑھاپے میں اندر جاتے انہوں نے بھی شادی نہیں کی آج کے زمانے کا مہن بھگوچ جی یہ بھی اندر جائیں گی انہوں نے بھی شادی نہیں کی نتین گڈگری گڈگری کی کٹگری یہ نتین جی بھی اندر جائیں گے کیوں انہوں نے بھی شادی نہیں کی یہ قانون نہیں بنائیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے بڑے بڑے سب سے پہلے تلال بجکت ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ موڈی جی ایسا قانون بنا دیئے میں تو غیر شادی شدہ ہوں میں کیسے اندر جاؤں میں کیسے بچ پاؤں چلیے بھائی ایک قانون یہ بھی بنائی ہے پھر جس بیوی سے شادی کر رہے ہو اس بیوی کی ضرورت کو پوری کرو گے ضرورت پوری میں کیا آتا ہے صرف گھر دینا نہیں آتا ہے صرف خرچہ دینا نہیں آتا ضرورت بھی وقت کے حساب سے مکمل کرنا مرد عورت کی ضرورت ہے اللہ نے یہ چیز نیچر کے اندر رکھی ہے یعنی جس بیوی سے نکاح ہو جس بیوی سے شادی ہو یعنی جو بیوی ہے اس کی اس بیوی کے ساتھ رہنا بھی انیوار یہ کیجئے لیکن موڈی جی نہیں کریں گے کیوں وہ تو جانتے اگر میں کروں گا میں ہی فضلہ ہوں کیونکہ میں نے بیالی سال سے انہیں اپنی بیوی کو چھوڑے بے بیچاری عزاباد میں رہتی ہے وہ کہتی ہے اگر آج بھی موڈی جی آئیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے وہ بیچاری کتنی اچھا ہے لیکن یہ موڈی جی تھی آگے ہوگی یہ قانون بننا چاہیے نہیں ایک طرفہ قانون کیوں بنے گا بھئی کہ اسلام کے اندر میں چار شادی چار شادی آپ کو یہی دیکھ رہی ہے کتنے مسلمان ہے ذرا دکھائے تو انگلیوں کے اندر میں کہ بھئی مسلمان چار شادی کیے ہوئے میرے خیال سے دس پرسنٹ پر ایسے نہیں ملیں گے کہ بھئی جن کی تین شادی ہے جن کی دو شادی اور جنہوں نے کر لیا ہے تو ان سے پوچھئے قبر دنیا میں کھود لی انہوں نے تو اس لئے کمپلسری نہیں اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے اللہ کے نبی تھے وہ نبی تھے انہوں نے ہینڈل کیا اس کو جناب محمد رسول اللہ کے بعض وقت میں تو ایسا ایسا مسئلہ آ جاتا تھا محمد رسول اللہ کے پاس سمحاننا مشکل ہو جاتا تھا ایک مرتبہ امہ آئیشہ نے جا کر کے نہیں شاید حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ فاطمہ جو تھی اللہ کے نبی کی بہت چھوٹی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور بہت پیاری تھی ازواج متحرات میں اللہ کے نبی میں پوسٹ کتنے ڈاکیا جو ہوتا اس کا کام کرتی تھی کوئی بات اگر ایسی پوچھ نہیں ہو جس سے بہت زیادہ اللہ کے نبی کو ناراض گئے ہو تو فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ جاؤ کیونکہ فاطمہ بڑی لادلی بیٹی تھی تو ایک ازواج متحرات میں سے کسی بیوی نے پوچھا کہ فاطمہ جا کر کہ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ کس بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نو نو ہیں ہم گیارہ شادی کے اللہ کے نبی نے تو نو بیوی ہے ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو کن سے ہے اللہ کے نبی نے سب کو ان کے حساب سے مطلب ضرورت کے حساب سے شریعت کے فرمان کے مطابق سب کو ٹائم دیا سب کو خرچ دیا کوئی کمی بیشی نہیں کہ ایک نبی گڑھ بڑی نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایک والیٹی کو قائم رکھا برابری کو قائم رکھا اب یہ خطرناک سوال آگیا اگر بولیں کہ میں آئیشہ سے کرتا ہوں تو ادھر سلمہ ڈن ڈالے کے کھڑی ہو جائیں اگر بولیں کہ سلمہ سے کرتا ہوں تو ادھر حضرت جویریہ کہیں گے کہ آئیے کھانا نہیں ہے کھا کر کے آئیے گا ادھر سے تو اب کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے دل کو نہیں دکھانا ہے اور یہ جو دل ہے نا دل دل پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے دل پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی جاؤ میں آج سوال کا جواب نہیں دوں گا میں کل جواب آگا تو اللہ کے نبی رات کو کیا کرتے ہیں سب کے پاس جاتے ہیں سب کے پاس جا جا کر ایک ایک خجور پکڑاتے ہیں اس بیوی کو بھی اس بیوی کو بھی اور جس کو بھی خجور دیتے ہیں پتہ ہے کان میں کیا بولتے ہیں محترمہ یہ خجور میں آپ کو دے رہا ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یہ خجور دلیل ہے لیکن کسی کو بولنا مت نہیں تو جھگڑا کریں گے تو کسی کو مت بولنا نو بیوی کے پاس ایسے نو خجور لے کر گئے سب سے یہی آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا سب کو یہی لائن بتایا اب سب کو بلا کر لائے کہ فاطمہ جاؤ سب کو بلا کر لے کر آؤ اگلی دل صبح اچھا آپ لوگ ہم سے پوچھ رہتے ہیں میں سب سے زیادہ محبت کن سے کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبت اس سے کر رہا ہوں جس کو میں نے رات خجور دیا ہے اب خجور تو سب کو دیا ہے سب اندر اندر خوش آئیشہ خوش ہے مجھے دیا ہے خجور اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں تم کیا ہو زینب تم کیا ہو سلمہ تم کیا ہو سودہ مجھے ادھر سب خوش دیکھئے یہ ہے خاتم النبیین جھوٹ بھی نہیں سارے بیویاں خوش ہو گئے تب فاطمہ کو بلا کر پوچھتے ہیں بتاتے ہیں کہ فاطمہ سب سے مجھے محبت ہے لیکن ان میں میرا دل کا میلان جو ہے وہ آئیشہ کے طرف ہے تو اس چیز میں بھی ایکوالیٹی نہیں ہو سکتی تھی اعتراض کر سکتے تھے اعتراض کرنے والے کہ ارے بھئی اللہ کے نبی آپ تو محبت ان سے زیادہ کرنے لگ گئے فہم آئیشہ سے تو اللہ کے نبی نے تب فرمایا کہ آئیشہ سے میرا جھکاؤ ان سے مجھے تھوڑی زیادہ محبت ہے تو محبت میرے قبضے میں نہیں ہے میں ضرورت ہر کسی کی برابر پوری کرتا ہوں لیکن یہ دل کا معاملہ ہے اور دل اللہ کے قبضے میں ہے یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ